بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ سیدنا مولا محمد وعلا علیہ السیدنا مولا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ السلات و السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا علیکہ وعلا سابقہ یا سیدی یا عبیب اللہ ہم دو سلات کے بعد انتہائی احترام کلائے مصفح تحریک المصفح و الفسائٹی انجمن تلبہ اسلام کے قابل قدر قائدین و کارکنان وطن سے دور اس مشکل گھڑی میں ایک بار پھر بوجل دل کے ساتھ آپ سے ہم کلام ہونے کا اشارہ فاصل کر رہا ہوں جو میڈیا میں سلاب کے حوالے سے صورتحال دیکھنے میں آتی ہے دل پہ پتھر رکھ کے یہ بات کرنی پڑتی ہے جو پانی میں بہتی ہوئی لاشیں جو دیکھی ہیں اور کیجر ملت پر چھوٹے معصوم بچوں کی جو لاشیں دیکھی ہیں نیارہ بیاء نہیں جو اکبال نے اپنی والدہ کے فاطبیوں کہا تھا کہ کافلے میں غیر فریاد درہ کچھ بھی نہیں ایک متائے دیدہ تر کے سوا کچھ بھی نہیں کتنی مشکل زندگی ہے کس قدر آسا ہے موت پلشن ہستی میں مانندے نصیم ارزا ہے موت اس وقت جس مسئیبت میں ہمارے ملوچستان کے اور جنوبی پنجاب کے بہن بھائی آئے ہیں یقین کریں دلخون کیا حصول ہوتا ہے مستوائی رضاکاران آپ نے جس محنت اور محبت سے آگے پہنچ کر اپنے ان مسئیبت زدہ بہن بھائیوں کے مدد کا بیڑا اٹھایا ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے میڈیکل ایڈ فری میڈیکل کیمپس مستوائی لنگر پکا پکایا کھانا یہ مر اللہ آپ نے سر کیا جناب غلام موسیٰ سعیدی صاحب خاجہ صفدر امین صاحب تاہر انجم صاحب ڈاکٹر تسلیم قریشی صاحب عابد قادری زیائی صاحب اور مستوائی تحریک کے صوبائی اور زلی اور مقامی جتنی قیادتیں ہیں ان علاقوں میں جہاں پہ سلاب آیا وہاں کے جو ہماری قیادتیں ہیں ان سب کو میں خراجت تحسین پیش کرتا ہوں اور اس وقت جو صحبت پور میں آیاز صاحب کام کر رہے ہیں دیرالہ یار میں اسرار مصطفی صاحب کام کر رہے ہیں راجن پور میں آمر احمد رشق صاحب کام کر رہے ہیں فاضل پور میں عصداللہ ساکب صاحب کام کر رہے ہیں اور ڈی جی خان میں میرے پیارے سید طیب مجتبہ گلانی صاحب کام کر رہے ہیں شکیل صاحب کام کر رہے ہیں اور باقی میں کس کس کا نام لوں آپ کے ساتھ جڑے ہوئے جتنے بھی مصطفی رضاکار کام کر رہے ہیں آپ سب کو میرا دلی آجزانہ اور محبت بھرا سلام مگر میں اب یہ کہوں گا کہ اب مصطفی لنگر سے اگلا مرحلہ شروع کیجئے کہ جو لوگ جن کو سر چھپانے کی جگہ نہیں ہے مصطفی خیمہ بستیاں آباد کرنی چاہیے ہر ویل فیسائیٹی ہر زلے کے ہماری تندیمیں ہمارے ہر کارکن ورکر گھروں سے نکل جائیں اور اس وقت تک بیتابی سے اس کام میں جتے رہیں جب تک ان کی بہالی کے کام میں آپ اپنا حصہ نہیں ڈال لیتے ہیں جہاں ضرورت ہے پچیس خیموں کی پچاس خیموں کی مصطفی خیمہ بستیاں بننی چاہیے جیسے زلزلے کے دنوں میں آپ نے مصطفی خیمہ بستیاں آباد کی تھی ایسے ہی اب یہ ضرورت ہے کہ جہاں جہاں لوگوں کے گھر گئے ہیں اور ابھی کچھ ٹائم لگے گا کچھ وقت لگے گا تو آپ اس کو پوری تمدہی سے اس کام کو کیجئے اور میں ایک میری گزارش سنیے جب آپ کھانا تقسیم کرتے ہیں جب آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں تو تصویری مہم جا ہے اس کو بے شک آپ پیچھے رکھیں آپ کا خدا دیکھ رہا ہے مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں کہ آپ غریبوں کی مدد کر رہے ہیں اگر میڈیا پہ نہ بھی آیا تصویریں نہ بھی بنی تو پروانہ کیجئے اور خاص طور پر مصیبت زیادہ لوگوں کی تصویریں ان جن کو آپ کھانا دے رہے ہوتے ہیں ان کو بطور خاص فکس نہ کی دیا اپنے تصویروں میں اللہ تعالیٰ آپ کو حمد دے توفیق دے اور میں ایک ایک کارکن ایک ایک مصفی رضاکار ایک ایک قائد ایک ایک ساتھی کی خدمت میں بڑے عدب بڑی محبت سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ ایک وقت ہے قرض چکانے کا یہ ہم کوئی احسان نہیں کریں گے یہ ہمارا فرض ہے اور یہ ہم پہ کرز ہے اور ہمیں ہم سب کو یہ مل کر اپنا کرز اتارنا ہے اسی مقصد کے لئے تو مصطفی تحریک بنی تھی اسی مقصد کے لئے تو المصطفی تحریک بنی تھی یہی سبق تو ہمیں مادر فکر انجمت تربیسلام نے دیا تھا اپنے بھائیوں بہنوں اور مصیبہ جدوں کی مدد کے لئے نکلیے گھروں سے نکلیے خدا کے لئے کوئی ہمارا ساتھی اتمیدان سے نہ بیٹھے جب تک کہ وہ اپنے حصے کا کام نہیں کر لیتا ہے مجھو امید ہے کہ اب یہ خیمے اور ٹینٹس ہیں یہ اب کلیٹ کرنے نکلیں گے تو ہر شہر اپنے ذمہ لے لے ہر سوسائیٹی جہاں جہاں بلفز سوسائیٹیاں ہیں وہ اپنے ذمہ لے لے کتنے خیمے ایک بلفز فیصل آباد کی راول پنڈی کی اسلام آباد کی لاہور کی گجرانوالا کی منڈی بہاود دین کی پھالیا کی جہاں جہاں بھی جھانگ کی جہاں بلفز سوسائیٹیاں اسٹیبلش ہیں وہ اپنے ذمہ لے کہ کتنی خیمہ بستی ہیں کتنے ٹینٹ وہ دے سکتی ہیں اور اگر ایک فرد بھی ایک ٹینٹ کی لیے کوشش کرتا ہے اپنے محلے سے تو وہ کر سکتا ہے یہی آپ سے درخواست ہے آج اس لیے میں حاضر ہوا ہوں دوبارہ آپ کے ساتھ اپنے یہ دل کا درد شیئر کرنے کے لیے کہ ہم جو کہتے تھے کہ ہم ساتھی سب مظلوموں کے مجبوروں کے محکوموں کے ہم محنت حمت جرہ سے بدلیں گے دن محکوموں کے تو اب یہ وقت ہے کہ ہم سلوگن سلوگن نہ رہیں بلکہ ہم مصطفی اپنے سپیرٹ کے ساتھ آگے نکلیں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح غلامی کا ثبوت دیں اللہ تعالیٰ آپ کی خدمت قبول فرمائے اور بارے دگر میں تمام مصطفی رضاکاروں جن کے میں نے نام لیے اور جن کے میں نے میرے نام مجھ تک نہیں پہنچے میں سب کو سلام عقیدت پیش کرتے ہوئے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی خدمت قبول فرمائے اور جتنی بھی اس کے آپ کے علاوہ بھی جتنی بھی تنظیمیں جو بھی کوئی قصے باشد کوئی بھی جو کام کر رہا ہے ہر ایک کام کرنے والے ہر تنظیم وہ ہمارے ساتھ اس کا تعاون ہے نہیں ہے جو بھی کام کر رہے ہیں سب کو میرا سلام عقیدت اور سب کے لیے دعا گو ہوں اللہ کریم اس مشکل گھڑی میں اس قوم کو یک جا بھی کرے یک جان بھی کرے اور سب کو مل کر اس مسئیبت میں ان مسئیبت جدہ بھانیوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ